رام مندر کے شلانیاز کے بعد پراسیہ میں ہر گھر میں دیپک جلائے جائیں گے اس کے لیے بی جے پی کے نیتہ جگہ جگہ دیپک بات رہے ہیں بی جے پی نے پراسیہ کو ہی آیودیا مان کر دیپک جلائے جانے کی بات کہی ہے پراسیہ میں بھاجپا نے گھر گھر جا کر مٹی کے دیپک باتے اور لوگوں کو بتایا کہ رام مندر کا شلانیاز پانچ تاریخ کو پردھان منطری دورہ کیا جا رہا ہے سبھی دیشواسیوں کے لیے بڑے ہرش کی بات ہے اسی لیے اس دن مٹی کے دیپک گھر پر چلائیں اور بھاجپا کے پورو ویدھائک تارا چند باوریا نے مٹی کے دیپک پانچے اور لوگوں کو سمجھایا کہ جس پرکار پربھو شری رام چودہ سال کے بنواس پورا کرنے پر لوٹ کر آئے تھے اور دیپک جلا کر ان کا بھو سواغت کیا گیا تھا اسی پرکار بھو رام مندر کے شلانیاز سے رام مندر نرمان کے بعد پھر پربھو رام ویراجمان ہوں گے نرمان کار کا سبھارم ہونے جا رہا ہے اس نرمان کار کے سبھارم کے عصر پر اس دیش کے سسی پردھان منطری ماننی نحنی مودی جی اس کارکہ میں مکروب سے اپستیت ہونے والے ہیں اور دیش کے سبھی دھرموں کے دھرمگروبی اپستیت ہونے والے ہیں چار سو ان کیانوے سال سے لڑی ہوئی لڑائی کو ہندو سماج نے لڑا ہر اسطر بڑائی لڑنے کے بعد مانوستم نالے لڑنے دیا کہ ایدنے بھگوان رام کا جنم ہوا تھا تتھو کے دار پر اور اس لیے ہم آج گھر گھر جا کر کے سودیسی مٹی سے بنے ہوئے دیپ لوگوں گھر گھر باٹ رہے ہیں کہ وہ پاس تاریخ کو سندھیا پر اپنے گھر میں دیپ جلائیں کیونکہ تیہاز اس بات تا گواہ ہے کہ جب بھگوان رام 14 سال کا بنواز کاٹنے کے بعد عویدہ باپس لوٹے تھے تو وہاں کے ناغریوں کو نے پورے دیشواسے نے خوشی کے کارنے دیپ جلا کر کے ان کا سواغت عبیندہ مندن کیا تھا سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز